جی اسران ایک مولین فیملی آئی ہوب کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دس از اسرد علی اور آپ کو پاکستانز لیڈنگ ریلی سٹریڈ یوٹیوب چینل اپنا گھر ڈاٹ پی کے تو بھائی اس وقت پنڈی سلام آباد میں جو ہے وہ گرمی بڑی کڑاکے دار قسم کی اور سورج کی جو ہے نا وہ آخیر نیت خراب ہوئی ہوئی ہے تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم گرما گرم گھر جو ہے وہ اپنا گھر ڈاٹ پی کے پہ آپ لوگوں کے لئے لگتار لاتے جا رہے ہیں تو آج ہمارے پاس موجود ہے سیون مرلا ایسا گھر جو کہ مارکیڈ ویلیو سے آپ کو کافی کم پرائس میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب میں آگے ویڈیو میں چل کے الائبریٹ کروں گا کہ مارکیڈ ویلیو یہاں پہ کیا ہے اور یہ گھر آپ کو کتنے میں مل رہا ہے اور اس گھر کو لینے میں آپ کو کیا بینفیٹ اور اس گھر کو لینے میں آپ کو کتنے پیسے بچیں گے ہماری اپنا گھر ڈاٹ پی کے ٹیم کی جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو میں اپنی ٹیم کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی ورکنگ کریں کہ ہمارے گھر سب سے کم پرائس میں موجود ہوں اور ہماری آرڈینس اس کا فائدہ اٹھا سکے میں ان کو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ ہماری آرڈینس کو اس چیز سے فرق نہیں بڑھتا کہ ہمارے لاکھ سبسکرائبر ہو گئے یوٹیوب پہ سلور پلے بٹن مل گیا انسٹاگرام پہ بھی لاکھ ہونے والے ہیں ہماری اتنے ویورشپ ہے اتنے لوگ ہم سے گھر پر چیز کرتے ہیں آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں اور مجھے اس چیز کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں تب اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے کہ اگر کہیں پہ گھر مارکیٹ ویلیو ایک کروڑ چل رہی ہے اور ہم آپ کو وہی گھر اسی لاکھ میں لے کے دیں یا اسی سے سیمیلر گھر آپ کو اسی لاکھ میں لے کے دیں تب آپ ہمیں یاد رکھیں گے آپ نے ہمیں بینیفٹ پہنچایا تھا اور مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ڈیلرز وغیرہ جو ٹپیکل کسی ایک سوسائٹی میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کروڑ کی چیز آپ کو ایک بیس میں بیچیں گے اور بیس میں اپنا مارجن رکھیں گے تو ایون کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب کلائنٹ پرچیس کرنے کے لیے آتا ہے گھر تو میں گھر کے آنر سے ہمارے ٹیم خود نیکوسیشن کر رہی ہوتی کہ کسی طریقے سے کچھ ہے وہ گھر کم پرائس میں دیتے ہیں خیر ابھی واپس آتے ہیں گھر پہ اور شورٹ انیلیسز کر لیتے ہیں اس گھر کا ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ڈیزائننگ کے حوالے سے دیئے جیس گھر کو 6.5 مارکس انوارمنٹ کے لحاظ سے جناہ گارڈن کو ملے ہیں 7.5 مارکس پھر فیسلیٹیز کے پرسپیکٹیو سے 7 مارکس دے دی ہیں اس کو اور ویلیو فور دا مانی کے حوالے سے 7.5 مارکس اور لاسٹ بڈ نوٹ لیسٹ کوالٹی اف کنسکشن کے حوالے سے اس گھر کو ملے ہیں 7.5 مارکس اس ویلی ہوا میں تیر نہیں چلاتے کافی سارے فیکٹرز پہ ہمارے ایکسپیرینس پہ جو ہے وہ یہ چیز مبنی ہوتی ہے so we are at جناہ گارڈن اسلامباد we have got 7 ملہ دبل سٹوری ہاؤس جو کہ آپ کو مارکیٹ ویلیو سے کم میں دیکھنے کو ملے گا this is a brand new ہاؤس اور مارکیٹ ویلیو سے کم میں ملنے کی کچھ ریزنز بھی ہیں جو کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا جناہ گارڈن کی main highlights کے اگر بات کر لی جائے تو اسلامباد express ویسے اس کا distance قریب ہے middle class families کے لیے ایک اچھی ساف ستری اور decent جگہ یہاں پہ بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں decent پڑھے لکھے اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ تو we are into the house سب سے پہلے اگر گھر کی accommodation کی بات کروں تو اس میں ہمارے پاس 5 bedrooms ہیں جن میں سے 2 bedrooms ground floor پہ ہیں اور 3 bedrooms first floor پہ ہیں kitchen میں ہم آتے ہیں تو kitchen میں آپ دیکھنے کے simple سی ہمارے پاس جہاں پہ tiles دی گئی ہیں ہمارے پاس جہاں پہ cabinets موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی آپ کو high end کام دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ ایک سب سے بڑا main factor is گھر کی price market value سے کم ہونے میں ٹھیک ہے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو گھر کے inside سے آپ کو بتا دیں بلکہ ابھی بھی جو ہم گھر ایک کل لے کے آئے تھے جس ویڈیو میں میں خود بھی آیا ہوا تھا airport housing society میں تھا وہ گھر تو لوگ اس میں نیچے comment box پہ mention کریں جس میں marble نہیں ہے اس میں پانی نہیں ہے اس میں gas نہیں ہے تو وہ چیزیں میں نے بتائی مئی ہیں وہ بتانے کے مقصد ہی ہے کہ یہ کم price میں اس لئے مل رہا ہے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں I'm talking about the house at airport housing society بلکہ آپ لوگ یہ بھی بتائیں کہ 90% جو ہمارے گھروں کی ویڈیوز ہوتی ہیں بلکہ 98% وہ اسی طرح ہمارے ویڈیو گرافرز جا کے ویڈیو بنا کے لے کے آتے ہیں اور سٹوڈیو میں میں اس کو خود جو ہے وہ وائس آور کرتا ہوں میں خود ویڈیو بنانے نہیں چاہتا ایک ٹائم تھا جب جاتا تھا لیکن یوں کہ ابھی پراپر ٹیم جو ہے وہ ہمارے ڈیویلپ ہو چکی ہے تو لڑکے ویڈیو گرافرز جاتے ہیں اور میں اس کو وائس آور کرتا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو میں میں خود آیا کروں جس طرح سے آپ لوگوں نے کل والی ویڈیو دیکھی جس میں میں نے پراپر خود آ کے ٹور آپ لوگوں کو دیا اور ساتھ کوئی حسی مزاگ کی شوغل میلہ بھی ہم نے لگایا تو اس طرح سے ہم کریں یا اس طرح ہی کریں آپ لوگوں کا چینل آپ لوگ بتائیں گے ہر ہم نے ابھی کچن دیکھا ٹی وی لاؤنج دیکھا ڈرائنگ روم دیکھا we are into the first bedroom of the house بالکل simple سا یہاں پہ ہمارے پاس ceiling work دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ right side پہ ہمارے پاس wall where پر دیکھنے کو مل رہا ہے کوئی ایسی extraordinary چیز اس bedroom میں نہیں ہے جس کو میں جو ہے وہ کہوں کہ بہت ہی کوئی تباہی قسم کی ہے ہمارے پاس sunny gray marble دیا گیا ہے پورے گھر میں جو کہ outdated ہے ایک یہ factor بھی ہے اس گھر کی قیمت کم ہونے کا آگے چل گے میں ویڈیو میں قیمت آپ کو پتاؤں three door ہمارے پاس جہاں پہ cupboard موجود ہے simple سی washroom کے اندر جو ہے وہ accessories موجود ہوں گی اور اس کے ساتھ back side بے جو ہے وہ ہمارے پاس laundry area ہے اور laundry area کے ساتھ ساتھ پہلے ہم washroom دیکھ لیتے ہیں بالکل base level کی ہمارے پاس styles دی گئی ہیں تھوڑی سی معمولی سی جو ہے وہ seepage ہمیں same دیکھنے کو مل رہی ہے دیواروں میں اس کے ساتھ electric exhaust دیا گیا ہے simple wash بیس ہے ہمارے پاس Indian seat یہاں پہ given ہے پھر یہاں سے ہم چلتے ہیں جی واپس یہ ہے جی ہمارا laundry area آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ creativity کی کوئی حد نہیں ہوتی میں چاہتا ہوں کہ اس area کو laundry سے ہٹا کے یہاں پہ artificial sheet بچھائی جائے جو grass کی ہوتی ہے اور دو طرف hole کیے جائیں اور اس کو mini golf کے لیے کھیلا جائے دیکھیں کوشش کیا کریں کہ کسی کی موں پہ ہلکی سی بھی smile آپ کی وجہ سے آ جائے تو وہ ہی بڑی بات ہوتی ہے تو اگر یہاں پہ back side پہ اس کو artificial grassing بٹھا کے اور دو طرف جو ہے اس کے holes کر کے بڑی زبدست قسم کی mini golf کی جگہ بن سکتی ہے یہاں پہ ابھی آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کپڑے کہاں پہ دھویں تو یار کپڑے گندہ ہی نہ کریں کہ دھونے پڑیں اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے خیر jokes apart کپڑے آپ اوپر چھت پہ جو ممٹی والی جگہ ہے وہاں پہ بھی دھو سکتے ہیں آپ چھت پہ اس کے لئے اسپیس بنا سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کپڑے دھو سکتے ہیں کپڑے آپ نے کون سے دھونے ہیں آج کل تو ہر کسی کی بس automatic washing machine ہے اس میں پھینکا اور ڈرائے ہو کے باہر آ جاتے ہیں خیر just joking میرا creative mind ہے تو کبھی کے بعد اتنی creativity چلتی ہے کہ میں ایسی چیزیں سوچنے لگ جاتا ہوں کہ جو exist نہیں کرتی practically خیر ابھی یہاں سے واپس آتے ہیں ہم نے ground floor کا second bedroom دیکھ لی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ wash basin ہے بالکل base level کی ہمارے پاس چیزیں لگی ہیں base level کا paint ہے tiles ہیں wash basin وغیرہ سب چیزیں جو ہیں وہاں normal category ہیں یہ آگے چلتے ہیں اب اب کر لیتے ہیں main بات گھر کی price کے حوالے سے this is the entrance toward the first floor اس گھر کی asking price ہے 2,45,000 which is slightly negotiable اب مجھ سے پوچھے کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ market value سے کم میں مل رہا ہے ابھی اس وقت جناہ گارڈنز میں brand new 7 مرلہ double story houses 2,90 سے لے کے 3,10 کی prices میں آ رہے ہیں آپ اس کو verify بھی کر سکتے ہیں different sources سے 2,90 سے لے کے 3,10 تک آ رہے ہیں this is a brand new house اور آپ کو 2,45 asking price میں مل رہا ہے which is negotiable میں نے آپ کو بتایا کہ اس گھر کی price باقی گھروں سے کم کی ہوئے ایک تو build quality میں اس کے flaws تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ جو چیزیں باقی گھروں میں advanced level کے لیگی ہوتی ہیں جس طرح سے آپ کی یہاں پہ marvel دیکھ لیں باقی گھروں میں tile ہے آپ کو premium quality کا paint دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ بالکل آپ کو normal quality کا paint دیکھنے کو مل رہا ہے kitchen آپ دیکھنے بلکل simple سا ہمارے پاس یہاں پہ washrooms کے accessories آپ لوگوں نے دیکھنے تو you know these small things when get accumulative they make a huge difference تو we are at Jinnah Gardens Islamabad we have seven double story house and this house has got the price of 2 crore and 50 lakh which is you know slightly negotiable and after that talking about the rental value of the house اگر آپ چاہتے ہیں جیس گھر کو rent out کر دیا جائے لے تو تقریباً 85 lakh سے لے 95 lakh تک اس گھر کی rental value آپ اس گھر سے لے سکتے ہیں اور talking about the amenities water electricity and gas اس گھر میں مارے پاس electricity موجود ہے پانی بھی اس گھر میں بورنگ کا موجود ہے لیکن gas اس گھر میں فیل حل available نہیں جس طرح آپ پتا ہے کہ gas پچھلی 50 ایکسپریس وے پہ میں ایکسپریس وے پہ جتنی سوسائٹیز میں اس کو انکلیوڈ کرتا ہوں غوری ٹاؤن ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی گلبر گرین جس کے ساتھ نیول انگریج پی ڈی سوان گارڈن تو ان سب سوسائٹیز میں میں اس کو top top 5 میں تو جناہ گارڈنز اگر میں ریڈ کروں بڑا نیٹ انکلین انوارمنٹ ہے ساسو تری روڈ ہیں لوگ اچھے رہتے ہیں کوئی آپ کو یہاں باہر لوفر لفنگ پنڈی بوچ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں کمرشل سنٹر یہاں کچھ دنیا کی ہر چیز آپ یہاں سے مل جاتی اسلام باد ایکس پرس موجود ہے تو اب یہاں سے واپس آتے ہیں ہم گھر پہ فرس دور پہ بھی موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پس 3 دور موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ونڈو یہاں پہ آئرن ونڈو دی گئی ہے نہ ہی ایلومینیوم ونڈو دی گئی ہے آئرن ونڈو بھی ایلومینیوم چکی ہے لیکن اب اس کو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں تو بھائی کمنٹ باکس میں یہ بھی بتا دینا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ ہمارے اپنا اوورسیز کی وجہ سے چل رہی ہے ساری ریمیٹنس وہ بھیجتے ہیں جس کی ویسے پاکستان کی جو بیلنس اوف ٹریڈ ہے اس میں پیسے آتے ہیں اور ہمارا ملک چل رہا ہے اگر اوورسیز پاکستانیوں کی انتھک میند نہ ہو تو آج پاکستان کہنے گا تو ویسے بھی ڈیفالٹ ہے لیکن پریکٹیکل بھی ڈیفالٹ کر چکا ہوتا تو ہمارے اپنا کار ڈاوٹ پی کے مجھے پتا ہے بہت سارے دنیا دیکھتی ہے لیکن میری ہمشہ خوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ اس کے علاوہ کمن آپ کیوری لکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پہ ہمارا سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ میسج بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی گھر وزیٹ کرنا ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش اپوائنٹمنٹ لے کے آیا کریں میں ویڈیو میں پچھلی تین چار یہ آپ کھانے میں کوئی پرابلم نہیں لیکن کوئی گھر آویلیبل نہیں ہوتا وزیٹ کیلئے کسی میں فیملی رہ رہی ہوتی ہے ممٹی ہمارے پاس موجود ہے چپس دی شکر انہوں نے چپس دی چھت پر مجھے امید نہیں تھی چپس دیں مجھے کچھ چھتی چھوڑ دیا ہوگا آگا 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 ہمارے پاس پلاسٹک گیون پلاسٹک 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 اللہ دشمن کو پینا دے خیر اس کی الائیبوریشن میں پچھلی ویڈیو میں کر چکوں جنہوں نے نہیں دیکھی وہ کل کی ویڈیو جا کے ہمارے دیکھ لیں باقی یہ ہے کہ کافی چیزیں اس میں لائک کر رہی ہیں کچھ کمزوری اس کی ہے جس طرح میں نے بتایا لیکن یہ ہے کہ مد رینج کے اندر آتے ہو باقی جو ایکسٹر ششکے ہیں وہ آپ لوگ خود بھی لگوا سکتے ہیں اگر چاہیں تو اپنے گھر میں آئڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہماری ٹیم بھی یہ سرویسز پروائیڈ کرتی ہے ہم بھی آپ کو ایکسٹر چیزیں ڈال کے دے سکتے